اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ تیکھ رہے ہیں کوکنگ ویت نائلا یہ کینہیں میری ویڈیوز میں ریسیپیز بس آپ کو پسند آتی ہوں گی اگر پسند آتی ہوں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے گا تو جانے سٹارٹ کرتے ہوں اپنی آج کی ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں سٹرپ چکن ڈینر رول اور سٹرپ چکن ڈینر رول بنانے کے لیے ہمنے یہاں پہن کونکون سی چیزیں لیا ہیں سب سے پہلے ہمِ ڈوۑ بنایں گے رول tewn کے لیے اس کے بعد سٹرپنگ تیار کریں ہم یہاں دو کپ میادہ لیا ہے ایک ٹی ایسٹ میرے یہاں پہن چین ڈینر رہی ہے ایک ہاف ٹی ای اسپن نمک لیا ہے دو ٹی ایسپن میرے یہاں پہ گھی لیا ہے اور ایک کپ میرے یہاں پہ پانی لیا ہے سب سے پہلے ہم دو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے مہدے میں ڈالیں گے انسٹینٹ ایسٹ چینی نمک گی یہ سائے چیزیں ڈال کے ان سائے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی ڈال کے اس کو گوند لیں گے چکن رول کے لیے ڈو ہماری ریڈی ہے بلکل بن چکی ہے اسی طرح کی ہمیں بنانی ہے اب ہم اس کو رکھتے ہیں رائز ہونے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے سے ایک گھنٹہ اور یہ رائز ہو تب تک ہم بنا لیتے ہیں سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں چکن ڈینر رول بنانے کے لیے ڈو ہماری رائز ہو چکی ہے ایک گھنٹہ ہو چک ہے اب ہم سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں سٹفنگ کے لیے ہم نے یہاں پہ آدھا کلو چکن لیے بون لیس اور یہاں پہ میں نے دو کپ کے برابر بندگوں بھی لیے جسے باری باری اس طرح کٹ لیے اور یہاں پہ میں نے دو ٹی بل سپون آئل لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ لال مرچ لی ہے اور یہاں پہ دو ٹی بل سپون میں نے کیچپ لیا ہے سرکہ لیا ہے ایک ٹی بل سپون ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ سویا سوس لیا ہے اور کالی مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹفنگ تیار کرتے ہیں پھر ہم رول بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے آئل کو تھوڑا گرم کرتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن کی اتنا بتاتے ہیں یہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمس اور اس کو تھوڑا مکس کریں گے دو منٹ کے لئے اس کو کور کر دیتے ہیں چکن کا پانی نکلے ہو چھوڑا اچھے سے پک جائے دو منٹ ہو چکے چکن کو پکتے ہوئے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بند کو بھی بند کو بھی ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں لال مرچ سائٹ پہ ڈالیں گے تاکہ اسے تھوڑا پکا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں کالی مرچ بند کو بھی ڈالنے سے پہلے آپ لال مرچ اور کالی مرچ ڈال کے تھوڑا اسے پکا لیجئے یہ زیادہ صحیح رہے گا لیکن ایسے بھی اچھے سے بھک جائے گا بس لال مرچ کو تھوڑا پکانے ہیں بس دو منٹ ہم پکائیں گے اس کو دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ لال مرچ پہ گیا اچھے سے پک دیئے ہیں اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں سرکا اور سیاہ سوس سرکا اب اس کو کور کر دیتے ہیں تین سے چار منٹ کے لیے دو منٹ ہوئے اس کو بکتے ہوئے اور اس میں ڈال دیتے ہیں ملکل بھا دے شبز اسے سے ہم موضون ہوئے پہ تکار کر دیتے ہیں اب اس نے ٹھا موسٹ کو پکارنس دنے ہیائے سیم ل famil Bing یہ انڈے ہیں موضونوں دیتے ہیں اور میرچ کو کچھوڑ خنیME سٹرفنگ بنا چکی ہے اب ہم رول بناتے ہیں کھلنگ کرتے ہیں ڈینر رول بنانے کے لیے جو دو ہم نے بنائی تھی وہ رائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے رائز ہو گئی ہے اب تھوڑا سا سوکا میدہ لگائیں گے اور اس کو نکال لیتے ہیں اب رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا میدہ ہم ڈسٹ کریں گے ہیچے اور اس کے اوپر اور سٹرفنگ بھی ہماری ریڈی ہے تھوڑا میدہ اور ڈسٹ کریں گے اور اس طرح کر لیں گے اب اس کے چھوٹ چھوٹے پیڑے کر لیتے ہیں اب اس کے چھوٹ چھوٹے پیڑے کر لیں گے اتنے اتنے ہی پیڑے ہم نے کر لی ہے اب ہم نے جو چھوٹ چھوٹے پیڑے کی ہیں ہم کو بیل لیتے ہیں ہم اس کو اتنے اتنے ہی بیلیں گے تھوڑا سا سوکا میدہ لگا لگا کے اب اس میں پیلنگ کر لیتے ہیں اس طرح ہم فلنگ کریں گے سائٹ سے ہم اس طرح دبا دیں گے اور یہاں سے اس طرح ہم رول بنا لیں گے اس طرح ہم باقی سارے بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم بیکنگ ٹرے لیں گے اور یہاں پہ ہم بیکنگ ٹرے لیں گے اور بیکنگ ٹرے لیں گے اور بیکنگ ٹرے کو آئل سے اچھی سے گریس کر لیں گے اور جو رول ہم نے بنائے وہ اس کو اس کے اندر اس طرح رکھیں گے اور باقی کی اب ہم بنا لیتے ہیں چکن سٹرپڈ رول کے لیے ہم نے فرنگ اس میں کر لی ہے یہ دیکھیں سٹرپڈ رول ہم نے کر لی ہے اور یہ بہت مزی ہے کہ انشاءاللہ ڈینر رول بنیں گے اس کو ایسے دبائیں گے اور بیکنگ ٹرے میں رکھتے جائیں گے اس طرح ہم سارے رول ہم نے رکھ لی ہے بیکنگ ٹرے میں چکن سٹرپڈ رول ہم نے یہاں پہ بنا لی ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا ایک انڈا اور کلونجی اب سب سے پہلے بیکنگ بیک کریں گے تو اس سے پہلے ہم انڈے کا برش کر لیتے ہیں اس کے اوپر تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جاتا ہے جب بیک کریں گے تو بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اس طرح ہم برش کر لیں گے سب کے اوپر ہم انڈے کا برش ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں کلونجی تاکہ اس سے بہت اچھا کلر آ جائے گا اور یہ کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے اب ہم انڈنر رولز کو بیک کرتے ہیں ویداؤٹ اوون اور اس کو ہم بیک کریں گے پینتیس منٹ پینتیس سے چاریس منٹ میڈیوم ٹو لو فلیم ہم رکھیں گے تو چلیں اس کو بیک کرتے ہیں چیکن سٹافٹ ڈیننر رول بیک کریں گے یہ پیٹیلہ ہم coبر کت tribe پیٹیلہ میں ڈینر رولز بنائی ہے ہم اس کو بیک کریں گے تاکہ 55 منٹ پیٹیلہ کا مت شکر ہ theoretical چیکن سٹافٹ ڈینçل والا رولz بالکل traumatصار چکن سٹروپ ڈینر رول ہمارے ریڈی ہیں بہت اچھے بیک ہوئے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا کلر آیا ہے اس کے اوپر ہم آئل کل کر لیتے ہیں اچھا لگتا ہے اس طرح ہم آئل کل کر لیں میں آئی ہمارے رکھل ہے ترےہ dezرہ مجھے لیں یہ بہت اچھی دوریہ سون کریں یہاھ ہم کہلے کی تسلیل ہے ہمارے ریڈی ہے مکمل چیز م ambulance نے اس سے نری seriously بہت اچھے بیک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بیک ہوئے ہیں آپ اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور بہت مزے کے ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا میری ویڈیوز کو میرے چینل کو تینکیو خدا حافظ موسیقی